سیکیورٹی تو پھر بھی ہے ایک خبر پر ادارے جو ہیں آپس آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آگئے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی تو نظر نہیں آ رہے ہیں ان سیکیورٹی بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں اداروں کے درمیان ہم کیا سکتے ہیں آپ نے جو یہ کہا کہ وہ جی کلو یہ لیگل ایڈیومز ہیں یہ لیگل ٹیرمز ہیں یہ اس ٹرمنالوجی میں یہ بات ہوتی ہیں کہ فیصلوں کے اور یہ وہ بات ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پراملیٹر صاحب جو آج بات کہیں گے تو تین دن کے بعد ہم کہیں گے جی وہ چھوڑیں تین دن پہلے کی بات تھی یہ باتیں نہیں ہوتی پولیٹیشن کی ایک ایک بات قدر نظر کے وہ گورنمنٹ میں ہے یا بہر ہے وہ تو سو سو سال جو ہے وہ کنسیڈر ہوتی ہے کیا بات آپ کرتے ہیں مطلب ہے یعنی پولیٹیشن کو اور اس لیے بی بی نے کہا جی وہ یہ تنقید کا تنقید کا نشانہ پولیٹیشن نہیں بنے گا تو کون بنے گا دوسری بات انہوں کے اجناب کے یہ پہلی بارہ دی انہیں پتہ نہیں ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ پالیسی دیتی ہے شیڈو کی اپننٹ ہوتی ہے میں پتہ ہے پالیسی بھی ہوتی ہے وہ اس کی پالیسی اپنی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی گورنمنٹ میں آئے گا تو اس کی کہ جنڈا اور اس کی پالیسی کیا ہوگی کہ جنڈا لرائیں ایک اپنن اور اس کو پالیسی ہیں یہ بتا ہے مطلب ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ہم پالیسی بتائیں جو آج تک کوئی پالیسی نہیں بنا سکے خود پاکستان پیپل پارٹی کا ورکر جو ہے پاکستان پیپل پارٹی سے جو وہ اس کو عشقیتے ہیں مطلب ہے پاکستان کی شریعوں کو عشق کہتے ہیں صرف یہ کہتے ہیں نا اگرام کے وہ جی بھانگی بھگر میں نہیں چل رہے یہ کوئی جواب ہے اور پھر باقی سارے جو مقدمے ہیں وہ پریزنٹ آف پاکستان ہے وہ لوگ کہ آپ پریزنٹ آف پاکستان میں اور ایک ریڈی والے میں کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آ رہا سینڈ صاحب یہاں لیتے ہیں شردہ بریک ناظی ملون تھا ناظی ویلکم بیک ناظی سینڈ صاحب ہم اب بلکل لاسٹ میں ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے جو خاص طور جوڈیشری کے حوالے سے مسائل ہیں ہم گورنمنٹ کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں آپ کی بھی حکومت ہے وہاں بھی آپ کے برکر اتنے خوش نہیں ہیں وہاں بھی سستی روٹی کامیاب نہیں ہوتی ہے وہاں بھی دماغ کے ہوتے ہیں اب اگر اس انظامات کی طرف جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ پھر دونوں طرف ہمیں کچھ اچھی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہوں گی چونکہ اچھی چیزیں نہیں ہیں نہیں آ رہی ہوں گی اب اس پر میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کی نظر ٹھیک ہے آپ مطلب نظر ٹھیک ہے رہی جائیے نہیں آپ بتائیے نا نہیں میں کیا آپ سوال کر رہے تو میں بتاؤں نا سوال تو آپ نے کیا نہیں سستی روٹی ناکام ہو گئی نا وہاں پہ بڑا اب یہ ایک ویو ہے نا جی ایک ویو ہے اور وہ تو آپ تو ویسے ہی بند ہو گئی ہے مطلب ہے یہ ایک ویو ہے بند ہو گئی اسی لئے وہ کہہ رہے ہیں اسی لئے نہیں وہ بند ہو گئی کہ وہ ناکام ہو گئی ہے وہ تو اس فلڈ فرک کی وجہ سے جو ہے وہ جو فنڈز جو ہے اس کی وجہ سے چونکہ فلڈل گورنمنٹ نے فلڈ کے معاملے میں پجاب کو کوئی کوئی ایک آنا بھی نہیں دیا مطلب تو ان کو اپنے فنڈز دردر جس کر کے جس میں سے ایک یہ بھی تھا بن کر دی چلے کسیس صاحب ابھی ایک صرف ہم جوڈیشری کے حوالے سے یہاں پہ بیس جس کانٹیکسٹ میں اب آ گئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اگر سیاستدان مل بیٹھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نتائج جاتے ہیں ایک دوسرے پر کرٹک پہ آتے ہیں تو پھر ہمیں یہ تقاریر نظر آتی ہیں جو خواجہ صاحب رفیل نے کی جو کراچی میں ہمیں دیکھنے میں آتی ہے پھر یہ سارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور پر طے کرتے ہیں کہ جی ایک دوسرے کے خلاف ہم زبان استعمال نہیں کریں گے اور پھر معافی بھی سامنے آ جاتی ہے یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم سارے مل کے بیٹھ جائیں تک این ایپ سی ایوارٹ اٹھارویں ترمیم اور یہ جو باقی مسائلیں وہ ہمارے حل ہو سکیں بجائے ان چیزوں کے کہ ہم کہیں کہ جی ون پائنٹ ایجنڈ آؤ این ارو کا کیا ہوگا ساموری کا کیا ہوگا سوئیس کیس کا کیا ہوگا چیپ جسٹس صاحب رہ سکیں گے یا نہیں رہ سکیں گے ان صرف پائنٹ ایجنڈا یا ون پائنٹ ایجنڈا سے ہم آگے کیوں نہیں نکل پا رہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جمہوریت کی بقا اور اس کے تسلسل کی زمانت جو ہے نہ عدلیہ دیتی ہے نہ آئین دیتا ہے نہ اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے نہ پولیٹیکل پارٹیز وہ اس ملک کا پولیٹیکل کلچر ہے بدقسمتی سے ہم نے باشرٹ سال میں پولیٹیکل کلچر تو دورٹ نہیں کیا اور جو لے دے کے ایگری کلچر تھا اس کو تباہ کر دیا اس پولیٹیکل کلچر کے دو ستون ہیں ایک ہے سبر دوسرا ہے برداشت جس معاشرے میں سبر اور برداشت کا فقدان ہو اس معاشرے میں سارے نظام چل پڑتے ہیں گیارہ سال ملٹری کے رول کو سارے نظام چل جاتی ہیں سوری صاحب گیارہ سال گیارہ سال مارشلال برداشت کرتے ہیں جمہوریت کی نہیں دوسرا سال تک ہم اس پر لانت بھیجتے رہے ہیں جلوکار صاحب اس کو دوسرا نہیں چلتی ہیں ملٹ سے پائر رہے ہیں جیلوں میں رہے ہیں کون برداشت کرتا رہے ہیں دوسرا نہیں کرتے رہے ہیں دوسرا نہیں چلتی اور جس کو سارے جلوکار صاحب پھر جس کو یہ سو کارڈ ڈیموکریٹی دورمنٹ کہتی ہے جی کہ ہم رولی آف لا جاتے ہیں انہوں نے جس کو سلوٹ مار کر ایکیس گولوں کی اسلامی دیکھا بھیجیا آپ کہتے ہیں ہم پرداشت کرتے ہیں اب چیز یہ ہے اب چیز یہ ہے کہ آپ کے جو دشمنان ہیں انہوں نے ایک ایک کر کے جو آپ کی انسٹیوشنز ہیں جس کے اوپر ریاست کھڑی ہویا اس کو ڈسلوج کر دیا ہے آپ کے ملک میں اسٹیلشمنٹ جو ہے اٹھ لاؤس اس کانفیڈنس آرم فوسز کے بارے میں چار سال پہلے آپ نے اتنا پراپیگنڈا کیا کہ لوگوں نے وردی پہننا ہی بند کر دی تھی چالہ کہ فوج کا پرائیڈی اس کی یونیفورم ہوتی ہے سیاستدانوں نے بدقسمتی سے ایک دوسرے پر اتنا گاند پھینگ ریجو کر دیا ہے کہ اس پولٹیشن اینڈ پولٹیکس از اے ہول جو ہے ٹوٹلی ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے اینڈ کچھ لوگ ہیں جو بگلے میں جا رہے ہیں یہ بھی ختم ہو گئے اب لے دے کے تھی جوڈیشری اس کا بھی جو لہور میں جو تصادم ہوا وقلاغ اور سرار کا یہ بھی ایک موڈ تھا ایک کہ اس کو بھی ختم کر دو اب آخیری باری آپ کی آنے والی ہے جنرلسٹ کی اب دس اے لاسٹ انسٹیوشن جس کو دشمنانہ نے پاکستان نے ڈسٹوائی کر رہے ہیں کہ اس کی بھی کریڈی بیلٹی ختم ہو جاتی تھی اس لیے آپ لوگ پر بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ آپ بڑا پھوک پہ پیہ رکھیں کیونکہ یہ جو سیپلنگ آف ڈیماؤکرسی ہے یہ کہیں یہیں کلنا ہو جاتی اگر یہ سب ناکام ہوگے تو کیا ہوگا مشرف صاحب آ جائیں گے واپس کیا ہوگا نہیں مجھے نہیں پتا کون آئے گا بٹ ڈیماؤکرسی نہیں ہوگی ڈیماؤکرسی نہیں ہوگی اور جنہوں نے ہماری صاحبہ یہ ایک اچھا اوپین یہ نہ گیا ہے سینڈر صاحب کا کہ ہم کبھی کہہ رہے تھے کہ ہم گیارہ سال جو ہے ملٹری کو برداشت کرتے ہیں جمعریت کو دو سال برداشت نہیں کہتے سینڈر صاحب نے کہہ دیا ہم برداشت نہیں کر دیں گیارہ سال لڑتے ہیں ہم تو پتہ نہیں جی نظر نہیں آیا کیونکہ بہت بنائن اپوزیشن تھی اس وقت اور آل ان آل تھے مشرف صاحب کچھ بھی بات یہ کہ بہت ریٹرک بہت ہے ہمیں جب تک ریٹرک سے چھٹکارہ نہیں پائیں گے تو میرے حال ہے کہ آگے بڑھنا مشکل ہے یہ سب مشرف صاحب کے زمانے کی بات نہیں میں تو آج کی بات آج بھی ریٹرک کی بات وہاں پیپلز پارٹی بھی لڑی زیالگ کے ساتھ لڑی پیپلز پارٹی لڑی اور کون لڑا زیالگ کے ساتھ تو پیپلز پارٹی لڑی بہرحال میں ابھی آج کی بات کر رہی تھی اس کے باوجود بھی آج حالت یہ ہے کہ آج بھی ہم ریٹرک سے باہر نہیں نکل رہے ہیں وہی جو برسوں قرآن نعرے ان کے اوپر ہم چل رہے ہیں اب انہوں نے فرمایا بغیر تحقیق کے کہ فیڈرل گورنمنڈ نے کوئی فنڈ پنجاب کو ایک آنا بھی نہیں دیا اب آپ اگر خدا کے لیے اس سٹوری کو ہی لے لیجئے آپ کے لیے کوئی بہت مشکل بات نہیں ہوگی وہ جو پوری تفصیل موجود ہے کی صوبوں کو جو فنڈز ملے اور وہ ویب سائٹ پر موجود ہیں اس کو آپ ایسا سٹوری لیجئے اور ضرور یہ ایس متھ خود توڑیئے اگر آپ میڈیا جو ہے وہ ریسپانسیبل ہے تو دوسرا انہوں نے کہا جیس سلیوٹ کیا مش کو تو حضور وہاں پہ سب بھی پارٹیاں تھیں اور ان کی پارٹی کے لوگ بھی انہوں نے کیبنیٹ کا حلف اٹھایا تھا وزارہ کی حصیت سے اور مشہرہ صاحب نہیں لیا تھا حلف تو یہ میرے خیال ہے کہ نعرے بازی کو چھوڑ دیجئے سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹیں اپنے آپ کو تبدیل کریں تاکہ دنیا تبدیل ہو سب سے پہلے ہم دنیا کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں خود ہم وہی جہالت کی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں جوڈیشری کی رسپیکٹ جو ہے جوڈیشری اپنی رسپیکٹ جو ہے خود بنائے جوڈیشری کو قطن پارٹیزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب ایک ہائی کورٹ کا چیپ جسٹس جو ہے ایک خاص پارٹی کا ہوگا اس پارٹی کے ٹکٹ سے کانسلر بھی منتخب ہو چکے ہیں وہ وہ ہوں گے ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے دیدارشن شاہ کے اوپر یہ وہ کہہ رہے ہیں نا سنڈ صاحب لائیں نا جو پیوز پارٹی والے ہیں وہ اعتراض وہ بھی لائیں صرف بجھے یہ اس سال کا وہ بتا دیں پاکستان کی پوری اسٹریو کہ کس سال پاکستان میں لوکل بارڈی الیکشن پارٹی بیس پر ہوئے تو وہ کانسلر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ کیا سے کانسلر بھی بارال وہ سب کو معلوم ہے لاہور میں جو کیونکہ میرے ہمارے حلقے سے وہ کانسلر منتخبی ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہ کس پارٹی سے تھے ٹکٹ جو ہے وہ پارٹی ظاہر ہے کہ پارٹی بیس نہیں لہذا ٹکٹ نہیں تھا مگر وہ ان کی کبھی ہوا